اسلام علیکم بچو بچو آج کچھ ہمارو ٹاپک ہے وہ سی این اس کا پورت ٹاپک ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ریسنٹلی ہم نے جو جو ہم نے ٹاپکس پڑھ لی اس میں سب سے پہلے انٹی پارکنسنیزم ڈرگز آ جاتی ہیں اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہم نے انٹی انگزیولیٹک اور ہپناٹکس پڑھے تھے دن ہم نے انٹی دیپریسنس پڑھے تھے اب ہمارے ہیں انٹی سائکوٹکس پہ انٹی سائکوٹکس کا آپ کو ایک تھوڑا سا ریویو دے دوں کہ انٹی سائکوٹکس جو ڈرگ ہوتی ہے وہ شیزو فرینیا کو ٹریٹ کرنے کے لئے یوز ہوتی ہیں شیزو فرینیا اس میں جھٹکے لگتے ہیں حلوسینیشنز ہوتی ہیں ایسی چیزیں ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو اگزیسٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے اس طرح کی سیجرز ہوتے ہیں سائکوٹک ایشوز ہوتے ہیں اس میں دیلیوشن ہلوسینیشنز دیسٹونیاز اس طرح کی کنڈیشنز ہوتی ہیں اچھا اب جب ہم یہ ڈرگز دیتے ہیں تو یہ ڈرگز ان سیمٹمز کو کم کر دیتی ہیں ان کو ٹریٹ کر دیتی ہیں لیکن کیور نہیں کرتی اس میں ہم پیشنٹ کو اس کا لائف سٹائل بہتر بنانے کے لئے اس کی سیمٹمز کو کم کرنے کے لئے ٹریٹمنٹ دیتے ہیں سیمٹمیٹک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یہ ٹوٹلی کمپلیٹلی کیور نہیں کرتا پیشنٹ کو ہمارے پاس آل کوئی سولوشن نہیں ہے اس لئے ہم انہی کو ہی پریفر کرتے ہیں اور دوسری بات یہ جو ڈرگز ہم دے رہے ہیں ان ڈرگز سے اس کی یہ والی سیمٹمز تو کم ہوں گی دیکھیں ان کے سائیڈ افیکٹس بھی ہیں ان ڈرگز کے دوسرے سائیڈ افیکٹس بہت ہیں ان کے ڈرگ انٹریکشنز بہت ہیں وہ جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ اس ایسی آرائے کے ساتھ اگر ہم نے انٹی سائیڈکس دے دی تو اس میں سیروٹونین سنڈروم ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ کسی اور مرض کے لیے کوئی اور دواہی لے رہے تو اس کے ساتھ ریکشن ہو کے وہ بہت زیادہ ایڈ ورس افیکٹس ریولپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فر ایجامپل جو ہیں نا ایکسٹرا پیریمیڈل سمٹمز آنے شروع ہو جاتے ہیں وہ بندہ سائیکوٹکس کو ٹریٹ کرتے کرتے دوسری بیماری میں پڑ جاتا ہے دوسری اس کو سمٹمز آنے شروع ہو جاتے ہیں یہ تو ٹریٹ ہو جاتی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو جاتا ہے وہ جینے نہیں دیتے اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی نا کلاسیفیکشن سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کلاسیفیکشن میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ ہمارے پاس دو بیسی کلاسیس ہوتی ہے جن میں ہم کہہ دیں جنریشن ون ہے اور جنریشن ٹو ہے ٹھیک ہے کلاسک ای ٹیپیکل اولڈر فرس جنریشن ڈرگز آتی ہیں ایڈین ہمارے پاس یہ والی نیو اور ای ٹیپیکل سیکنڈ جنریشن ڈرگز آتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ساری میں نے عجیب سائی بنا دیئے اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ کلاس ون جو ہوتی ہے نا آپ کی جنریشن ون جو ہوتی ہے اس نے جسٹ آنلی ڈی ٹو ریسیپٹرز کو بلوک کرنا ہوتا ہے ڈوپا مین ریسیپٹرز پر ایک کرتی ہے ٹھیک ہے ڈی ون ڈی ٹو پر ایک کر لیتی ہے اچھا اس کے بعد جو دوسری ہوتی ہے نا آپ کی جو ای ٹیپیکل جس کو ہم کہہ رہے ہیں انہوں نے ایک کرنا ہوتا ہے آپ کے ڈی ٹو کے پر بھی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سیروٹرنین ریسیپٹرز پر بھی فائیو ایچ ٹی جب ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے اچھا اچھا ایک منٹ نیکسٹ ابھی یہ دیکھو سب سے پہلے ہم کلاس ون کی بات کرنے جا رہے ہیں کلاس ون کے اندر آپ کے پاس کون کونسی ڈرگز کے کلاس آتی ہے ایک سب سے پہلے تو جو ہمارے پاس کلاس آتی ہے وہ آتی ہے فینو تھائزین دوسری دوسری بھی ٹائوز انتینس اور اس کے بعد ڈائی فینائیل بھی ٹائل میں نے کلاس سی مقیشن ہی سے یاد کی تھی ٹھیک ہے یہ فاتمہ جناulty اپنی کلاس Sellschaft signs ہیں اس کے بعد یہ کے پہلےielen کلاس ہی آتی ہے ہمارے پاس تین طرح کی سب کلاس آتی ہے جسگر میں ہمارے پاس ایلیفیٹک chins ٹھیک ہے اس کے پیپیرازین ٹھیک ہے اور اس کے پریپیردین کسب سے پہلے ایلیفیٹک کے اوپر آئیں تو ٹھو Pehemazine اور آپ کو فائدہ سکتے ہیں جیسے آپ کو ٹھیک لگے پاپاپرائیوزن کے اندر آپ کے بارے پاپرائیوزن کے اندر ہے بچو یہاں پہ بہت رٹا ہے فارما میں تو آپ جو ہے نا یہ رٹے آپ کو خود ہی لگانے پڑھتے ہیں جتنی آپ ان کی پریکٹس کرو گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہے جتنی دفعہ فارما کو ریپیٹ کرو گے اتنا ہی اس کا فائدہ ہے یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ پڑھ لی دو دفعہ پڑھ لی تو آپ کو اینڈ پہ آ جائے گی ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے جتنی دفعہ آپ ریوائز کرو گے اتنا ہی آپ پہ چیزیں پکی ہوتے جائیں گی اور اینڈ پہ جب تک آپ نے ریوائز نہیں کیا تو کسی پڑھنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے بعد اس کی نیو اور ای ٹیپکل سیکنڈ جنریشن ڈرگز آ جاتی ہیں اس کے اندر آپ کو کون کونسی ڈرگز آتی ہیں یہ سیروٹونین اور ڈوپامین دونوں رسپٹرز پر ایک کرتی ہیں اور بلوک رسپٹرز دونوں پر بلوک کرتی ہیں اب اس کے اندر جو کلوزہ پین ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنس واری ڈرگ ہے کہ اگر کسی بندے کے اندر سمٹم آ رہی ہیں اور وہ کسی چیز سے ٹریٹ نہیں ہو رہی یا ریفریکٹری ٹائپ کا جسے آپ کہہ دیں نا انٹی سائکوٹک ایشو سائکوٹک ایشو ہے ریفریکٹری ٹائپ کا جو جنریشن ڈو کی کسی ڈرگ سے ٹیٹ نہیں ہو رہا اس میں ہم یہ کلوزہ پین دیتے ہیں کلوزہ پین کی وجہ سے یہ تو ہے کہ آپ کے سیمٹمز کم ہو جاتے ہیں لیکن اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہیں بون میرو سپریشن اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور یہ پوچھے جاتے ہیں ایم سیکیوز میں آتے ہیں ٹھیک ہے کلوزہ پین بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد یہ کہ لوزہ پین ہے مولین مولین ڈون ہے ڈسپیری ڈون ٹھیک ہے کیوٹیا پین آری پیپرازول ٹھیک ہے یہ آپ کی سیکنڈ جنریشن ڈرگ رہا دیں اچھا نیکس ہم چلتے ہیں اپنے چپٹر کے اوپر ٹھیک ہے چپٹر کے اوپر اگر ہم آئیں تو اس کے اوپر بیو میں وہی بات بتائیو جو میں نے آپ کو بتایا کہ شیزوفرینیا کو ٹریٹ کرنے کے لئے ہم دیتے ہیں لیکن یہ کہ یہ جو ہے نا آپ سمجھ لے ایک وار ہے کہ آپ سائیکوٹک سیمٹمز کو ٹریٹ کر رہے ہیں لیکن باقی سیمٹمز کو بڑھائی جا رہے ہیں یہ کیوریٹیو نہیں ہے لیکن انٹینسٹی آپ کی ہیلوسینیشن کے ڈیلویشن کی وہ کام کر دیتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہیزوفرینیا کا میں آپ کو بتا دوں یہ ایک کرونک قسم کا سائیکوز ہے جس کے اندر آپ کے پاس ڈیلویشن ہوتی ہیں ہیلوسینیشن ہوتی ہیں تھوٹ ڈسٹربنس ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ موسٹی جو ہے نا لیڈ ایڈلیسنس اور ارلی ایڈلٹھوڈ ان میں آتی ہے ٹھیک ہے اور ون پرسنٹ آف پاپولیشن جو ہے وہ ان میں ہوتی ہے یہ اور ڈسیبلنگ ڈس آرڈر کرواتی ہے ٹھیک ہے اس کے پاس یہ کہ شیزوفرینیا کا جنیٹک کمپننٹ بھی ہے جنیٹک بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ فند بائیوکیمکل ابنومالٹیز اور وہ سارا کچھ بھی ہو ہوتی ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم جو ہے نا وہ ڈوپا مینرجک ریسیپٹرز پر ایک کرنے والی ڈرگز موسٹ کے ہم دیتے ہیں انٹی سائکوٹکس پہ ہمارے پاس دو کلاسز آتی ہیں ایک آتی ہے فرس جنریشن لوسی آتی ہے سیکنڈ جنریشن سیکنڈ جنریشن کے اندر بھی آگے دو کلاسز ہیں ہائی پٹنسی اور لو پٹنسی سب سے پہلے ہم فرس جنریشن پہ آ رہے ہیں فرس جنریشن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کنونشنال ٹائپ کی آپ کی ہوتی ہیں انٹی سائکوٹکس جسٹ ڈی ٹو ریسیپٹرز پہ کرتی ہیں ٹھیک ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کون کونسی ہیں اب ان کے اندر جو آگے سب کلاسز ہیں نا وہ بھی آگے جو ہے نا ان کی بھی کلاسز ہیں جو ہائی افینیٹی والی ہیں ٹھیک ہے اور جو لو افینیٹی والی ہیں ٹھیک ہے اب جو ہائی افینیٹی والی ہوتی ہیں جو جتنا سٹرونگلی بائنڈ کرے گا ریسیپٹر کے ساتھ اتنے ہی اس کے ایڈوارس افیک کے چانس سے زیادہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک جنریشن میں ایکسٹرپرمیڈل سمٹم نہیں آتے تو جتنا زیادہ افینیٹی ہوگی اسی ڈرگ کی وہ اتنی اس کے ایکسٹرپرمیڈل سمٹم زیادہ ہوں گے اب دیکھنا ہے کہ کون سی ڈرگ ہے جو بہت سٹرونگلی بائنڈ کرتی ہے دیکھو ٹائٹلی باؤنڈ کری آپ کے پاس ہیلو پیریڈول ہیلو پیریڈول کے ایکسٹرپرمیڈل سمٹم بہت زیادہ ہوں گے دوسرے نمبر پہ یہاں پہ آپ کی بتائی ہوئے ڈرگ کلورپ جنریشن میں اس کے سمٹمز سمٹم پہ کم ہوتے لیکن ساری فرس جنریشن کی ویسے ایکسٹرپرمیڈل سمٹم آتے ہیں تو اس کے مقصد کے لیے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے یا اس سے بہتر ڈرگ بنانے کے لیے ہم نے سیکنڈ ڈرگ بنائی جو کہ سیروٹرونین ڈیسپٹرز پہ بھی ایکسٹرپرمیڈل سمٹمز تو نہیں آئی اپیس کے انسیدنس تو کم ہو گئے لیکن اس کے علاوہ دوسرے سمٹمز آنے ہیں میٹابولک سمٹمز آنے شروع ہوگی جن میں ڈائیبٹیز، ہائپر کولیسٹرولیمیا، ویٹ کے نئے چیز نیا نہیں شروع ہوگی ٹھیک ہے یہ دوسرا ہمارا اس کا ان کا نقصان ہو گیا اس لئے آپ کو کوچھے کوئی تو سیکنڈ جنریشن کے ویسے کیا میٹابولک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ای پی ایس وارے سیمٹمز ہیں آپ کے فرس جنریشن کے ویسے ہوتے ہیں اچھا یہاں پہ وہی بتایا ہے کہ شیز نیا کے لئے فرس لائن تھرپی ہم سیکنڈ جنریشن کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ اس میں ای پی ایس ایفیکٹ سب سے کم ہوتے ہیں اس نے دونوں پہ ایک کرنا ہے دوپامین کے دیسپٹرز پہ بھی ایک کرنا ہے اور دوسروں پہ بھی ایک کرنا ہے ٹھیک ہے ایسا سیروٹونین پہ بھی اور اس کو ہم پریفرنس دیتے ہیں اس کے اوپر نا فرس جنریشن پہ لیکن اس کے بعد یہاں پہ پیشنٹ ریفریکٹری پیشنٹ کا بتایا ہے اگر کسی کو رسپونڈ نہیں کر رہا تو اس میں ہم نے کونسی دینی ہے کلوزاپین دینی ہے کلوزاپین ہم جو کیوں دے رہے ہیں کہ یہ کوئی بھی ریفریکٹری پیشنٹ ہے جو کسی بھی ڈرگ سے ٹیٹنے ہو رہا تو اس میں ہم کلوزاپین دے دیتے ہیں وہ بندہ رسپونڈ تو کرنا شروع کر دیتا ہے اس کو لیکن جو ہے نا اس کے اندر یہ سمٹمز آتی ہیں بون میرے سپریشن سیجرز اور کارڈی واسکلور سائیڈ ایفیکٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں اور توسٹیسز آنا شروع ہو جاتی ہے اس طرح کی سمٹمز اور جو ہے نا اس رسک آف ایک گرینلوس سائٹوسز وہ بڑھ جاتا ہے اس لیے وائٹ بریڈ سل کی منیٹرنگ آپ کو کرنی پڑتی ہے یہ اس کے کچھ باتیں تھیں باقی ہم نیکسٹ بار میں کرتے ہیں